بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک پریزیڈنٹی ٹریفرنس کے اوپر سپریم کورٹ نے اپنا اپینین دے دیا ہے وہ یہ تھا کہ مرڈر ٹرائل کے حوالے سے تھا جو کہ زلفکار علی بھٹو کے کیس میں ہوا دیکھیں یہ جو زلفکار علی بھٹو کو کئی سال پہلے پھانسی ہو گئی تھی کیونکہ عدالت نے اسے پھانسی کی سزا دی تھی اور اس کے خلاف اپیل ہوئی تھی سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ نے اپیل کو ڈسمنس کر دیا اور جو ریویو پٹیشنز نے وہ بھی ڈسمنس ہو گئے تو اٹ مینز کہ وہ کیس جو ہے فائنالٹی اٹین کر چکا ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا کرنٹ جو ریفرنس ہے پریزیڈنٹی ریفرنس یہ 186 جو آرٹیکل ہے کانسٹیٹویشن کا جو کہ سپریم کورٹ کا ایڈوائزری جوزڈکشن ہے اس کے اوپر بیس کر رہی ہے دیکھیں اس جو ایڈوائزری جوزڈکشن ہے سپریم کورٹ کی اس میں سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے اس میں سپریم کورٹ کسی بھی کوسٹن آف لاؤ کے اوپر اپنا اوپینین دے سکتی ہے اب یہ اوپینین کون سوٹ کرے گا یہ اوپینین پریزیڈنٹ جو ہے وہ لے سکتا ہے سپریم کورٹ سے یہ جو انسٹنٹ کیس تھا اس میں جو کوسٹن آف لاؤ ہے جو ریفرنس میں کوسٹن آف لاؤ ہے وہ یہ ہے کہ مرڈر ٹرائل پرینینٹ پرینینٹ اوپاکستان کوسٹن آف لاؤ ہے کورٹ سپریم گورڈ بھاکستان کیا مرڈر ٹرائل میں اور جو اپیل تھی اس میں ڈیو پروسس اور فیر ٹرائل کے جو پرنسپلز ہیں وہ فالو کیا گئی یا نہیں کیا گئی دیکھیں ایک کوسٹن یہ بھی آرائز ہوتا ہے کہ یہ ٹرائل فیر ٹرائل کا جو پرو بین ہے آرٹیکل ٹرین ہے وہ تو کانسٹوٹویشن میں دوہزار دس کی جو ترمیم تھی ایٹین ڈیمنٹ بینٹ اس کے قدر داخل ہوئی تو یہ تو کیس پرانا ہے اس کے قدر یہ ہے جو فئر ٹرائل کی ایکسکلوسیو پرو بین ہے وہ تو آرٹیکل ٹرین اے ہے جو بلکل ایٹین ایٹین لیکن اس سے بھی پہلے آپ کو جرجمنٹ کو اس جج میں ملیں گی کہ فہر ٹرائل جو ہے وہ ہمارے کرمیل جو اٹھین کا حصہ رہی ہے تو اس کیس میں یہ ہوا اور سپریم کورٹ نے اپنے اپنی اپیجنی اپیجن یہ دی جو فیر ٹرائل اور ڈیو پروسس process کی ریکائرمنٹس ہیں وہ مرڈر ٹرائل آف دی مسٹر بھٹو فالو نہیں کی گئی مطلب کہ اس کو فیر ٹرائل نہیں دیا گیا نئے ہی ڈیو پروسس ان کو مہیا کیا گیا تھانکیو بیری مچ